نہ ہی وہ دور ہے نہ ہی ہم سے جدا یعنی ہر گام پہ سن رہا ہے صدا جا کے دو یہ خبر آسیوں کو زیادہ خوش آمدید اور وظائف کا سیگمنٹ یکم رمضان سے جاری رہا الحمدللہ آپ نے بہت اس کو پذیرائی بخشی ہے اس میں بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ نے جتنے وظائف دیکھے یعنی اس میں سے وہ کوئی بھی اور نہیں بلکہ یہ کہ اکثر تو یہ جو میں نے observe کیا وہ قرآن مجید کی آیات ہی تھی اکثر تو ظاہر ہے مطلب کوئی بات ہی ختم ہو گئی کوئی بحث ہی نہیں ہے اس میں اور پھر اس کے بعد بھی جو ہے وہ سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب اور اس طرح کے بہت ہی معتبر اور مستند حوالوں کے ساتھ ہی سارے وظائف بتائے گئے اور وہ پتہ نہیں چلا چلا کٹ کے اور گوش باندھ کے اور یہ اس پہاڑی میں در پھیک دوں اور ایسا پھیک دیں والا کوئی معاملہ نہیں تھا اللہ تعالی کا ذکر اس کی حبیب کا ذکر نہیں تھا اور اسی لئے اتنی پذیرائی بھی ہوئی اور کئی لوگوں نے کہا بھی ذاتی طور پر مجھے کہا کہ بہت ہمیں افاقہ ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ اور ہمیشہ قبلہ نے یہ بات دورائی بھی کہ یہ نہ ہو کہ یہ سب کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد جو واجب چیزیں ہیں جو فرض چیزیں ہیں نماز ہے وہ سب نہ ہو رہا اور یہ کام ہو رہا ایسا بھی نہیں ایک مکمل یہ سارا معاملہ ہے بس آج اس تمہید کا مصدر دیتا ہے کہ ممکن ہے امید ہے کہ دو اور نشست ہیں ورنہ پھر دے کہ کل ایک آخری نشست ہوگی ممکن ہے دنیا کے کچھ اسوں میں آج آخری نشست ہو رہی ہو چونکہ اگر وہاں انتیس وار عوضہ ہوگا اور ہوتا ہے چاند نظر آجا اس کے بعد تو میں نے کہا درائی کہ تمہیدی گفتگو بھی کر لیں تو قبلہ بہت نواز ہے بہت شکریہ اور انشاءاللہ اس پر کل بھی گفتگو کریں گے ابھی آج رشیدہ بیگم صاحب ہے پوچھیں میں ایک بیوہ عورت ہوں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے دن رات کپڑے سیتی ہوں حتیٰ کہ اب میری ریڑ کی ہڈی میں درد رہنے لگا ہے دن رات کی محنت سے میں نماز روزے سے بھی رہ گئی ہوں حتیٰ کہ اللہ کا ذکر بھی کمی کرتی ہوں دن میں بہت کڑتی ہوں کوئی دعا بتائیں کہ اللہ مجھے اس فقر و فاقہ سے نجات دینا ہے اور بس میں سے میں ایک چلے ایٹ کرلوں کیونکہ بہت سوال بھی آدھائیں سواری وقت کم ہے حالانکہ لیکن کہ اس کی بے شک تقرار ہو جائے لیکن جو فرض نمازیں ہیں اس کا تو چھوڑنا کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ اب اب نماز نہ بڑے تجھے لے گا یہ نہیں ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم عسیم بھائی سب سے پہلے تو قبلہ حاج عبدالعوض صاحب کی تجھے نہیں ہے حاجیان محمد صاحب شعب بھائی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحتِ کاملحة اللہ ہے امین انہی سے رونقے ہیں ماشاءاللہ سی بلکل سیب diagnosis دوسری بات یہ کہ آپ میں جو ابتدان ذکر کیا نا کہ فلان جگہ دھاگا باندو فلان جگہ اللہ کی آنکھ لے آؤ اور کپر لے آؤ میں اس پر تنقید نہیں کر رہا میرا کام تنقید کرنا نہیں ہے ہم خالصتا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں سوال اللہ اچھا میں یہاں پر یہ بات بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ بے انتہا بے انتہا میسیجز آتے ہیں پرغرام کے حوالے سے کہ آپ سب کو بتاتے ہیں ہمیں بھی بتائیں تو میں مشبور ہوں میں بعض دوقات چیک بھی نہیں کر پاتا تو بس جو ہے وہ یہاں سن لیں آپ اچھا ہم جو اکثر وظیفے بتاتے ہیں وہ سب کے لیے بتاتے ہیں کہ جس کی جو پریشانی اسی اعتبار سے ہو تو وہ یہ پڑھ لیا کریں اس میں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے میری بہن رشیدہ بیگم نے کراچی سے پوچھا اب سب سے پہلے تو میں ان کو اپیشیٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس تکلیف میں بھی اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا رہی ہیں محنت کر رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہاتھ اٹھتا ہے نا وہ پھر اٹھتا ہی رہتا ہے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ہاتھ یوں ہو یوں نہ ہو اور میں یہ بات بھی ارز کروں کہ بعض دوقات ہم کسی کو غریبی میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا وسیم بھائی ہم کہتے ہیں یار کیسا کام کر رہے یہ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو ریڈی لگاتے ہیں لوڈ اٹھاتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو کہ جو رزق حلال کے لیے ذلت کے مقام پر کھڑا ہوگا میں اسے مغفرت کی نبیت دیتا ہوں اللہ کتی بڑی بات ہے یہ تو یہ مزدور معمولی لوگ نہیں ہوتے یہ ریڈیاں لگانے والے معمولی لوگ نہیں ہوتے اگر ایمان کے ساتھ ہیں تو اللہ رب العالمین کا ساتھ ان کے ساتھ ہے رسول اللہ کی دعا ان کے لیے ہے تو میری بھیل آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں کہ اپنے بچوں کے رزق حلال کے لیے آپ محنت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس محنت کا پھل آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کا عجر و ثواب عطا فرمائے گا اب آپ نے دوسری بات فرمائی کہ نماز روزے سے بھی رہ گئی حتیٰ کہ اللہ کا ذکر بھی کم کرتی ہوں دیکھیں نماز فرض ہے روزہ فرض ہے یہ کسی حال میں بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے اچھا روزہ خدا نہ خاص طب بیمار ہیں چھوڑ دیجئے لیکن بعد میں رکھنے ہیں کبھی رکھ ہی نہیں سکتی تو پھر فدیہ دینا ہوگا نماز کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتے بیٹھ کر نہیں لیٹ کر لیٹ کر نہیں تو اشاروں سے پڑھ لیں لیکن پڑھ لیں نماز نہ چھوڑیں اچھا باقی رسک حلال میں رسک حلال کی مصرفیت میں اگر اللہ کا ذکر نہیں کر پا رہیں ایک تو یہ کہ آپ کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کیجئے درود پاک پڑھ لیجئے کوئی حرج نہیں پھر بھی نہیں کر پاتی اور آپ کی اگر تمنا ہے تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو وہ ثواب بتا فرمائے گا انما الاعمال بن نیات نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے اچھا اب میں آ جاتا ہوں اس پر کہ دعا بتائیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس فقر و فاقے سے نجات دلائے اور میں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو آپ والی بات ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن میرے رسول کی بات بال برابر بھی آ کے بیچے نہیں ہو سکتی بے شک نماز کی پابندی کے ساتھ صبح اور شام میں یعنی فجر کے بعد اور اثر کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں مشکا شریف کی جلد نمبر ایک کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا مینالکفری والفقری یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر اور محتاجگی سے یہ صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھنے اولا خطین بات دروش شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا فقر و فاقہ دور فرمائے گا اور جن کے ساتھ بھی یہ مسائل ہیں وہ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور ایک اور بات روزانہ ایک مرتبہ سورہ کحف پڑھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں سورہ کحف پڑھی جائے تو وہاں پر فقر و فاقہ محتاجگی نہیں آتی اور آخری بات مغنی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام وحاب اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام مغنی بے پروا اور وحاب بہت دینے والا یا مغنی یا وحاب صبح و شام گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اولا خطین بات دروش شریف کے ساتھ میری بہن اس کی برکتیں دیکھئے گا جزاک اللہ بہت شکریہ قبلہ بہت نوائے سوری میں نے ابتدا میں بہت وقت دیلیا گفتگو کر کے میں معافی جاتا ہوں ایک بات چلالہ علماء کرام تشریف لارہے ایفر ساہر کا دستر خان ہوگا انشاءاللہ